جس انسان کے گلے میں لکیر ہو تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ایسا انسان جذباتی ایموشنل فیصلوں میں دوسروں کو اپنا دشمن کر دے گا ایسا انسان ہمیشہ نقصان اپنے احساسات کی وجہ سے کھاتا ہے تب ہی ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے گصے پر قابو رکھے کیونکہ ایسے انسان ٹیرنٹڈ تو بہت ہوتے ہیں ذہین بہت ہوتے ہیں محنتی بہت ہوتے ہیں لیکن صرف ایموشنل غلطی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے ہی خود کا نقصان کرتے ہیں لیکن جس انسان کے گلے میں کوئی بھی لکیر بیچ میں نہ ہو تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایسے انسان اصول پسند اور حکمت عملی کو ترجیح دیں گے ایسے انسان ہمیشہ ناب دول کے بات کریں گے اور اپنے فائدے کو زیادہ ترجیح دیں گے ایسے انسان کامیابی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ایسے انسان سہت کے حوالے سے پریشانی دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ روز واک پہ جائیں اور صبح کے آغاز میں چاروں کلورائت کرسی کو پڑھ کے دن کا آغاز کریں اللہ ان کو اپنے پناہ میں رکھے گا گھر کا آباد ہونا اور گھر کا برباد ہونا انسان کی شادی سے منصوب ہوتا ہے اگر اچھا رشتہ زندگی میں آ جائے تو انسان کا گھر جنت بن جاتا ہے تب ہی ایک اچھی لڑکے کو اچھی لڑکی ملے اور اچھی لڑکی کو اچھا لڑکا ملے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے مہربان شاید افتر قائم کیا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے لیے اچھا عشتہ حاصل کر سکیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اچھا عشتہ حاصل کر سکیں